آیا ہوں بڑھ دوسی سنکے تمہارے باہر 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 چھوڑی میں جائے ہاں تیری کلیاں حیران دیکھ کرے ہو خدا وہ شباب ہوا तो नमस्कार दोस्तो राजय बाबू नई शरा यूटूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है कहीं न कहीं आपके दिल को चू जरूल गई होंगी तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसी बहुती प्यारी ओडियो कैसिट का रिब्यू एवं इसकी कुछ अंसुनी बाते भी आपको बताएंगे तो वीडियो एंड तक देखना अच्छा लगे तो लाई जरूल करना � हे अचे हमारी फिलिम में दुस्तों बे- अभा से बफा जीए दूस्तों बेव से बपा तो इस फिलिम की हमारे पास फाइनली दो ओड्यो कैसिट है एक है मांसटर और एक है रेगूलर तो चलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले आपㅋ अब को वीडियो गमेंगे तो दे دیکھ سکتے ہیں بہتی پیاری فیلم تھی دوستو گانے اچھے تھے جیسے کی ابھی اپنے گانوں کی جلکیاں سنی اور سب سے پہلے یہ آڈیو کیسٹ بیسٹن کمپنی پر آئی تھی اس کے بعد اس کے کپی رائٹ بہاں پہنچ گئے تھے کہاں پر یہ دیکھ لیجی ٹپس کمپنی پر پہنچ گئے تھے تو وہ کیسٹ بھی دیکھاؤں گا اور یہ کیسٹ بھی دیکھاؤں گا دونوں کیسٹ دیکھنے کا موقع آج آپ کو راجہ ہو نئی سیرا یوٹیوب چینل پر مل رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ اوریجنل ساؤنٹ ٹریک کیسٹ ہے بیسٹن کمپنی کی یہاں پر بے بفا سی بفا کا پوشٹر اور یہاں پر ساری جانکاری لکھ ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پروڈوسر ڈائریکٹر سابن کمار ہے میوزک اوسا کھننا کا ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری جانکاری لکھی ہوئی ہے تو چلیئے ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ادھر سے آپ دیکھتے ہیں بیسٹن کا لوگو آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر لکھا ہے سابن کمار سے بے بفا سی بفا سی بفا سی سٹوریو اور ہدھر اس کے دوستو گانے لکھے ہوئے ہیں سائی ڈیو میں چار ہیں سائی ڈیو میں تین گانے ہیں سب ہی گانے آپ کو پڑھ کے دیکھاؤں گا ابھی اسی آوڈیو کیسٹ سے تو ویڈیو بلکل بھی مس مت کر دینا اگر آپ آوڈیو کیسٹ کے دیوانے ہیں اور کہیں نہ کہیں نائنٹیز میں اپنے انہی آوڈیو کیسٹ سے گانے سنیں ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیز بغیرہ ڈلی ہوئی ہے پچیس روپے ہے اور اس کی پیکنگ کی بات کریں تو جنباری 1992 کی پیکنگ ہے فائنالی یہ ہے دوستو ماسٹر آوڈیو کیسٹ اب ماسٹر آوڈیو کیسٹ کیسی ہے چلیے دکھا دیتے ہیں تو یہ رہی فائنالی ماسٹر آوڈیو کیسٹ بے بفا سی بفا کی اور کمپنی پر آئے تھی بیشٹن پر یہاں پر اس کے گانے لکھے ہوئے ہیں میوں جک مزیخ اوصر خننا کا تانے اور یہاں پر یہاں پر لکھا ہے بے بفا سے ancestor چلیےcium ڈے دکھاتا ہوں سائڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بے بفا سے بفا لکھا ہے اس کے گانے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بیشٹن لگوں کو بنا ہوا ہے اور کمپنی کے kopی وائیڈ بغیرہ اس میں لکھے گھے ہوئے ہیں اور اس کی ریل بھی بہت اچھی ہے دوستو ابھی میں نے آپ کو جو گانوں کی جھلکیاں سنائیں وہ اسی آڈیو کیسٹ سے سنائیں چاہتا تو تو میں اسی سے بھی سنا سکتا تھا لیکن جو مجھا بیسٹن کی آریجنل آڈیو کیسٹ سے سننے کا ہے وہ بعد میں پھر کوپی رائٹ سے نہیں آتا آپ بھی جانتے ہیں بھلے ہی کوپی رائٹ ٹپس پر چلے گئے لیکن آریجنل آریجنل ہوتا ہے جو بھی آپ جانتے ہیں تو چلی آپ کو میں نے کیسٹ دکھا دی آپ کبر دکھائیتے ہیں تو فانلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کور میں کچھ بھی نہیں ہے ادھر آپ کو ایک بہتی پیارا پوچٹر مل جائے گا یہاں پر گانے لکھے ہوئے آپ کو میں نے بتا دیئے اور یہاں پر بھی گانے لکھے ہوئے چلیئے دکھائیتے ہیں آپ کو یہاں پر لکھا ہے بے وفا سے وفا سابن کمار اور یہاں پر لکھا ہے لیرے کے پروڈوکس ڈائریکٹر بھائی سابن کمار اور میجک کو سا کھڑنا ہے اتنی ہی اس میں جائنکاری لکھی ہوئی ہے اتنی ہمارے لیے کافی ہے ہمارے لیے صرف میجک کافی ہے کہ میجک کس کا تھا اور گانے کس کے تھے چلیئے ہم گانوں کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس فلم کے بہت اچھے گانے ہیں بہت ہی پیارے گانے ہیں جی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے گانے ضرور سننا بھلے ہی آپ ایم پی تیری میں سن لینا لیکن سننا جرور آپ کو اچھے لگیں گے اور اس ویڈیو میں کمنٹ جرور کرنا کہ باقعی میں اسے گانے بہت اچھے تھے آپ کو کیسے لگتے ہیں مجھے بتانا سائیڈے کا پہلا گانا ہے جو کی دوستو اس فلم کا ٹائٹل سانگ سے یہ دل بے بفہ سے بفہ کر رہا ہے بہت ہی پیاری آواز میں لطا منگیس کر جی نے گایا ہے اس گانے کو جرور سننا سائیڈے کا دوسرا گانا ہے ہم جیسا کہیں آپ کو دلور نہ ملے گا یہ گانا دوستو بہت اچھا ہے جتنے اس کی تاریخ کروں اتنی کم ہے اور لطا منگیس کر جی نے اس کو گایا ہے سائیڈے کا تیسرا گانا ہے وہ ہے دوستو اے میرے پاس و میری جان جس میں آوازیں ہیں دوستو آسا بھونس لے کی سائیڈے کا جو چوتھا گانا ہے بیسے تو جمانے میں آسا بھونس لے کی آواز میں چلیے اب ہم سائیڈ وی کی بات کر لیتے ہیں تو سائیڈ وی میں جو پہلا گانا ہے وہ ہے دوستو آیا ہوں بڑی دور سے دوستو یہ گانا بھی دوستو بہت اچھا ہے دل کو چھو لینے والا ہے اس کی دوستو دھن سننا آپ اس کی لے سننا دوستو اس گانے میں آپ کھو جاؤ گے اور بیپن سچدیبہ نے اس کو گایا تھا دوستو میرے کہنے پر اس گانے کو آپ جرور سننا آج ٹھیک ہے اور سائیڈ وی کا دوسرا گانا ہے باول چھوڑ نہ جائے باول چھوڑی نہ جائے تیری گلیاں یہ بہت اچھا گانا ہے اور سائیڈ وی کا تیسرا گانا ہے بہت دوستو حیران دیکھ کر ہو خدا یہ گانا بھی اچھا ہے بیپن سچدیبہ کی آواز میں اسے گانے بہت اچھے ہیں دوستو بہت اچھے ہیں آپ جرور سننا تو فانالی سائیڈ وی میں چار گانے ہیں اور سائیڈ وی میں تین گانے ہیں گانے اس کے پورے ہی اچھے ہیں اور آپ کو کون سے گانے زیادہ اچھے لگیں ہیں مجھے کمنٹ میں جرور بتانا یہاں پر لکھا ہے 1992 بیسٹین کمپنی کا لوگو لکھا ہوا ہے اور اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوشٹر آپ کو دیکھا دیا میں نے اور آپ کو میں نے اوریجنل ماسٹر کیسٹ بھی دیکھا دی چلی اب اوریجنل کیسٹ کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری کیسٹ جو کی اس کے کپی رائٹ بعد میں ٹپس کمپنی پر چلے گئے تھے تو یہ رہی فائنالی ٹپس کمپنی پر آئی بے بفا سے بفا کی آڈیو کیسٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پک لکھا ہے بے بفا سے بفا جو ہی چاولہ جی کا پوٹو ہے بیوییق موسران جی کا پوٹو بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل بلکل دیکھ رہا ہوگا آپ کو بہř اچھا پوٹو ہے ٹپس کا لوگو بھی لگا ہے یہاں پر لکھا ہے بے بفا سے بفا ٹپس کا لوگو اور ادھر یادی ہم دیکھیں تو اس فلم کے سب ہی گانے لکھے ہوئے ہیں جو کی اس آوڈیو کیسٹ میں لکھے تھے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دکھا تھے وہی گانے اس میں لکھے ہوئے ہیں ٹپس کا لوگو لگا ہوا ہے یہ ریگولر کیسٹ ہے پانچ دو ہزار تین کی اس کی پیکنگ ہے اور چالیس روپے اس کی ریٹ ہے چلی کیسٹ دکھائیتا ہوں یہ بھی کیسٹ دوستو بلکل نیو برانڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیسٹ بھی دوستو نیا ہے جیسا کہ اس میں جو سائیڈے اور سائیڈے میں لگانے والی سلپ نکلی ہیں ٹپس کی اور یہ رہی دوستو ٹپس کی ریگولر کیسٹ جو کی ہے اوریجنل اور یہ سائیڈ بھی ہے اور یہ سائیڈے ہے یہاں پر ٹپس کا لوگو بنا ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل نئی کیسٹ ہے آپ دیکھ لیتی میں نے ابھی اس کو کیسٹ پلیئر میں نہیں ڈالی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر بھی ٹپس لکھا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل برانڈ نیو ہے آپ کے لیے ریبیو کے لیے میں نے اس کیسٹ کی دوستو سل بریک کی تھی تو فائنالی یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی آپ کو میں نے اوریجنل ماسٹر آڈیو کیسٹ بھی دیکھائی جو کی بیسٹن کمپنی پر آئی تھی اس کے بعد اس کے کوپی رائٹ ٹپس پر چلے گئے تھے تو ٹپس کی بھی دیکھائی چلیے اب ہم اس آڈیو کیسٹ کی جانکاری لے لیتے ہیں اور اس کے گانوں کی جھلگیاں ایک بار اور سن لیتے ہیں کمکہ اس کے گانے بہت اچھے تھے اس کے بعد ملیں گے تو اس کے انسنی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے بیڈیو کنٹینیو کرتے ہیں آیا ہوں پڑے دلوں سے سن کے تمہارے باہر حباب چھوڑی نیشائے ہاں تیری کے لیے حیران دیکھ کرے ہو خوزا وہ شباب ہوا دوستو بے وفا سے وفا انیس سو بانوے میں آئی ایک مسلم ساماجک فلم تھی جس میں ہم کو بیبیک مسران جوہی چاولہ اور نگمہ مک بھومکا میں نجار آئے تھے اور اس کے نردیسک سابن کمال ٹاک جی تھے نرماتا بھی سابن کمال ٹاک جی تھی لیکھاک انوار خان تھے پٹکتہ سچن بھومک کی تھی کہانی بھی سابن کمال ٹاک کی تھی اور دوستو اس کا سنگیت اوسا کھننا کا تھا چھایا کار اس میں حرمی سنگھ تھے اور دوستو اس فلم کے گانے بہت اچھے تھے اس جمانے میں لوگ اس کی آڈیو کیسیٹ بھی خریدنے میں انٹریسٹ دیکھاتے تھے اور اس کے گانے بھی بہت اچھے تھے چلیے اب اس فلم سے جوڑی کو چند سونی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں فیکٹ نمبر بن نیلم کو فلم کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کی جگہ جو ہی چاولانے لے لی تھی فیکٹ نمبر دو نگمہ کی بھومکہ کے لیے سلپا سرودگر سے سمپر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس فلم کو اسویکار کر دیا تھا فیکٹ نمبر تین آیوپ خان کو فلم کی پیشکر کی گئی تھی لیکن مرزا کے ساتھ ان کا انہوں نے اس فلم کو اسویکار کر دیا تھا تو دوستو ابھی ہم نے بہتی پیاری آڈیو کیسر بے بفا سی بفا کا ریبیو دیکھا ایوہ اس کے گانوں کی جھلکیاں سنی ایوہم اس سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی میں نے آپ کو بتائیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا کیونکہ یہ سو آڈیو کیسر میں بہتی پیارے گانے تھے جو کہ ابھی آپ کو میں نے گانے سنایا ویڈیو اچھا لگا ہے اور آپ کو ویڈیو دیکھ کر باقی میں آڈیو کیسر کا جمانہ یاد آگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پھلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پر سیلیکٹ کر لینا چلیے ملتے ہیں 1992 کی کسی اگلی آڈیو کیسر کے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے بہت بہت تھینک یو بہت بہت دھنیا بات